مغربی ایشیا کو جنگ کی آگ میں پوری طرح ڈھکیم دیا گیا ہے جنگ کی شدت کی بیچ اسرائیل کے وزیراعظم بینجمن نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ انہوں نے حدف تیر کر لیا ہے اسرائیلی ائر سٹرائک جاری رہے گی جب تک حدف کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک جنگ یوں ہی جاری رہے گی وی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لیبنان علاقے میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے ذراعہ کی مطابق اگر کوئی زمینی آپریشن ہوتا ہے تو اس کا دارہ محدود ہوگا ایران کے سپریم ڈیڈر ایرطاللہ خامنی نے نصر اللہ کی وفات پر پانچ روزہ سوک کا اعلان کیا ہے ایراق کی طرح لیبنان نے بھی تین روزہ سوک کا اعلان کیا ہے دوسری طرف اسرائیل میں تیل عویف سمیت پورے ملک میں فضائی حملے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سائرن بج رہا ہے کیونکہ لیبنان سے جوابی کاروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ویران قتل کی مضمت کرتا رہا ہے اور انتقام کی بات کر رہا ہے ہم آصر یمن میں حوثیوں نے کہا کہ نصر اللہ کے قتل سے ہمارے حوثلے پستر نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہمیں مزید طاقت ملی ہے حوثیوں کا کہنا ہے کہ نصر اللہ کے قتل سے ان کی ازرائیلی دشمنی کا مخابلہ کرنے کے ان کی عظم کو اور تخویت ملی ہے واضح ہو کہ حسن نصر اللہ کا قتل ایران کی حمایت یافتہ حزباللہ کے لیے بڑا دھچکا ہے انیس سو بیاسی سے حزباللہ کی طاقت پڑ رہی تھی جس کی طاقت بظاہر تھوڑی کم ہوئی ہے دراصل حزباللہ کے معنی ہیں خدا کی پارٹی یونیس سو بیاسی میں لبنانی خانہ جنگی کے دوران قائم کیا گیا تھا گروپ تب سے ایک طاقت بار گھریلو سیاسی پارٹی بن گیا ہے بیورو رپورٹ سلام ٹی وی